رونالڈو جیسے لیجنڈ فٹبال پلیئر نے آخر کیوں بڑا پیشٹ میں ہو رہی پریس کانفرنس میں کوکا کولا کی بوٹل کو ہٹا کر پانی کی بوٹل کو اٹھا کر بولا ڈرنک ووٹر آخر رونالڈو نے ایسا کیوں کیا لیکن اس کو جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا رونالڈو کے بارے میں جان لیتے ہیں جہاں ایک اور انڈیا جیسے دیس میں صرف ککٹ اور بولی ووڈ کی فین فالوئنگ سب سے زیادہ ہے وہیں دیس اور دنیا میں ایک کھیل ایسا بھی ہے جس کی فین فالوئنگ دنیا میں سیاد سب سے زیادہ ہے اور اس کھیل کا نام فٹبال ہے جہاں پر فٹبال کی بات کی جائے اور وہاں پر رونالڈو کا نام نہ آئے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم رونالڈو کی فین فالوئنگ کی بات کریں تو 291 ملین فالوورز کے ساتھ یہ انسٹاگرام پر نمبر ون پر ہیں اور اگر ہم ٹوٹر کی بات کریں تو یہ 91.5 ملین فالوورز کے ساتھ نمبر پانچ پر ہے اور اگر ہم فیس بک کی بات کرے تو یہ آکڑا 148 ملین فالوور سے بھی زیادہ ہے ان کی پاپولیٹی کا اندازہ آپ ان کی فین فالوئنگ کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آخر ہو رہی پریس کانفرنس میں رنالڈو نے ایسا کیوں کیا اس وقت فوٹبال میچ کی ایک لیگ ہو رہی ہے جس میں یورو کا فوٹبال کھیلا جا رہا ہے اس لیگ میں ایک میچ کی پریس کانفرنس کے دوران جیسے ہی رنالڈو کانفرنس کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں لیکن اس کے کچھ پلو بعد رنالڈو نے ان بوٹلز کو ہٹا کر پانی کی بوٹلز کو اٹھا کر اپنے فینس اور پبلک کو دکھا کر بولے درنک ووٹر رنالڈو جیسا کھلاڑی اپنی ہیلتھ اور فٹنس کا کافی زیادہ دھیان رکھتا ہے اور ساید اسی لیے رنالڈو ان صاف ڈرنکس کو پینے سے ہونے والے نقصانوں کے بارے میں بھلی بھاتی جانتے تھے اور ساید رنالڈو نے اس لیے کوکا کولا کی بوٹلز کو ہٹا کر پانی کی بوٹلز کو اٹھا کر بولے درنک ووٹر رنالڈو یہاں نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ان کے فینس یا ان کی کنٹری پر کوئی گلت پر بھاؤ پڑے جہاں ایک اور رنالڈو کے ایسا کرنے سے ویس وہ جگت کی جانی مانی کمپنی کوکا کولا کے سیرز دن بدن لگاتار گلتے جا رہے ہیں اور اگر ہم اس کمپنی کی پروفٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کمپنی کو ایک ہی دن میں قریب تیس ہزار کرون کا نقصان ہوا ہے اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو رنالڈو کے ایسا کرنے سے انڈیا میں کافی بڑے بڑے ایکٹرز اور کرکیٹر لگاتار ٹرول کیے جا رہے ہیں پھر چاہے یہ ایکٹر سلمان خان، آمیر خان، رتک روسن یا ویرات کولی جیسے بڑے بڑے کرکیٹرز ہی کیوں نہ ہو ہمارے دیس میں چند پیسوں کے لیے یہ ایکٹرز اور کرکیٹر ان جہریلے سوفٹ ڈرنگز کو بڑی ہی موج کے ساتھ پرموڈ کر رہے ہیں یہ ایکٹر ان سوفٹ ڈرنگز کو کچھ جنگلز کا یوز کر کے پرموڈ کرتے ہیں جیسے در کے آگے جیت ہے، ماؤنٹین ڈیو، آج کچھ توفانی کرتے ہیں، تھم سپ، تھنڈھا مطلب کوکا کولا، اتیاد یہی نہیں یہ صرف ان سوفٹ ڈرنگز کو ہی نہیں پرموڈ کرتے ہیں بلکہ پان مسالہ کو بھی پرموڈ کرتے ہیں، جن پر صاف صاف سبدوں میں لکھا ہوتا ہے، ان کے سیون سے کینسر ہوتا ہے صرف چند پیسوں کے لیے یہ ایکٹرز اپنے فینس اور دیس کی جنتہ کی صحیحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اگر ان سوفٹ ڈرنگز کی منفیکچرنگ کی بات کریں تو لگ بھگ ایک لیٹر سوفٹ ڈرنگز کو تیار کرنے میں قریب سو لیٹر پانی کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں ایک اور انڈیا کے کئی بڑے راجیوں میں پانی کی تنگی اکثر دیکھنے کو ملتی ہے، وہی پر یہ دھڑلے کے ساتھ بنائی جا رہے ہیں ان سوفٹ ڈرنگز کو تیار کرنے میں کافی زیادہ ماترہ میں سگر ایڈ کیا جاتا ہے اور اگر کوئی اس کا زیادہ سیون کر لے تو اس کو ہائی بلڈ پریسر جیسی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ساتھ میں ہی ہرٹ پیل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس میں اتنی ماترہ میں سگر ایڈ کرنے کے کارن یہ اس لیے میٹھے نہیں لگتے کیونکہ اس میں فاسفوریک ایسڈ ملایا جاتا ہے جس سے ہمیں پیٹ کی کئی ساری پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ساتھ میں ہی ہمارے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں اس کو بنانے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کا پریوگ ہوتا ہے اس کے لگاتار سیون سے آپ کو ویڈ بڑھنے جیسے سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ساتھ میں اس کا لمبے سمیتہ کے استعمال کرنے سے کینسر جیسی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج رنالڈو نے ایسا کر کے پوری دنیا کے سیلیبرٹیز کے لیے ایک 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 جامپل سٹ کیا ہے کہ سیلیبرٹیز کو کیسا ہونا چاہیے اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رنالڈو اور ہمارے دیس کے سیلیبرٹیز کی سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے